اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈائننگ ہب ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زبردست کلپ تکر سینڈوچ کی ریسیپی لے کے آئیں ہوں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک پیالی شیٹ ٹکن ایک کھیرہ دو عدد انڈے تین ٹیبل سپونڈ مایونیز آدھی پیالی شملہ میر جسے میں نے چوب کر لیا تھا دس سلائسز ڈبا روٹی کے سب سے پہلے ڈبا روٹی کے سائیڈوں کو کٹ کر لیں گے تو اس طرح سے آپ نے اپنے ڈبا روٹی کے سائیڈوں کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں میری ساری ڈبا روٹی کے سائیڈ ہی کٹ ہو چکی ہیں اب میں اسے سائیڈ میں رکھ دوں گی اب ایک کڑھائی میں ایک ٹیبل سپونڈ تیل ڈال کے اس میں شملہ میرچ شیٹ کی ہوئی چکن چکن کو میں نے پہلے سے اوبال لیا تھا اس طرح سے اس کے ریشے آسانی سے نکل جاتے ہیں اور اسے ایک سے دو منٹ فرائے کر کے اس میں تککہ مسالہ ایٹ کر دیں گے تککہ مسالہ جو بھی بازار میں آسانی سے اویلیبل ہو آپ لے سکتے ہیں اسے پانچ منٹ فرائے کریں گے اور اسے ایک باؤل میں نکال لیں گے اب اس میں مایانی سے ایٹ کر دیں گے اگر آپ کو مایانی زیادہ پسندے تو آپ اس کی مقدار بڑھا سکتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری سینڈویچ کی فلنگ تیار ہے اب ایک سلائس ڈبر روٹی کا لیں گے اور اس پہ اپنی فلنگ ڈال کے اسے اچھے سے پھیلا دیں گے کہ ہمارا ڈبر روٹی کا سلائس کور ہو جائے اور اس پہ چلی گارلک سوس کی ایک لیئر لگا دیں گے اور اس پہ دوسرا سلائس ڈبر روٹی کا رکھ کے اس پہ اوملیٹ رکھ دیں گے اوملیٹ نورمالی جیسے گھروں میں بنتا ہے ویسا ہم انہیں پہلے ہی تیار کر لیا تھا اب دوبارہ اس پہ چلی گارلک سوس کی لیئر لگا کے اس پہ کھیرے کے سلائسز رکھ دیں گے آپ چاہے تو سلات کے پتے بھی رکھ سکتے ہیں اور تیسرا سلائس رکھ کے اسے کٹ کر لیں گے آپ چاہے تو دو پیس بنا لیں یا چار پیس بنا لیں تو لیجی یہ مزیدار تھا ہمارا چکن تکہ کلپ سینڈوچ تیار ہے یہ نہ صرف ہیلدی ہے بلکہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ